موسیقی 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 اور اس کے کے سکرطور کا آغاز ہو آج ہمارا دمیان ایک بہت ہی خونہار اور صبر آمدین ہے لیزا ویدی اور جے تاروخ کے کام پر تاروخ کلا رہے تاروخ ہی ہے کہ اکوان ویدی کی سامزادی ہے لیزا ویدی ایک ترین آرٹسٹ ہے اور اس وقت جتنی بھی سرکاری جنرل صاحب کی تصاقی جو سرکاری اوفیسوں میں دفتاروں میں لگی ہوئی ہے وہ ساری انجیہ کاملہ میں پھر انہوں نے بہت ساری ساری سیاسی لیٹری دران کی تصفیح بنائی ہے اور شارٹ نوٹسٹوری اس وقت ایک تصفیح ہے جو انہوں نے صرف ڈیر دن میں جو اس ملیابادی صاحب کی بنائی ہے میں انتے ترخواست کروں گا کہ یہاں تصفیح لائے اس کی روم میں آئے کیلئے میں جسٹی صاحب مرکر صاحب کارکشری لائے لیزا صاحب ہم لیزے آئیے اور اس تصریر کی نکال پیش آئیے لیزا اقبال مسابری کے ساتھ ساتھ کولم نبید بھی ہے اور یہ آٹھ پرسٹوری موٹیفیشن کے حوالے سے مدامی کولم دیتی رہتی ہیں جسٹی صاحب موٹیفیشن کے حوالے سے میں اکبال انکل کا تھینکیو کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے جو صاحب کی تصویر بنانے کا آنر دیا جو سب سے پہلی بڑی خوشی کے بعد یہ ہے مرے لیے کہ میں نے ان کی تصویر بنائے اور جلو نے مجھ سے کہا وہ بھی میرے لیے بہت ہی قابل ہے احترام اور ان کی بے انتہا میں عزب کرتی ہوں سیف انکل اور ابھی مجھے نظر میں آرہے ہیں وہ یہاں پر یہاں بالکل وہ موجود ہیں تو انہوں نے مجھے اس یقین کے ساتھ یہ تصویر دی تھی کہ میں جیسی تصویر میں ویسی بناؤں گی تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں اور اکبال انکل کی بھی کہ انہوں نے مجھے اتنے عزاز سے نوازا کہ جو صاحب کی تصویر بنوائی اور یہاں تک اس کی رہنمائی کروائی میرے لیے بہت بہت شکریہ ان دونوں کا اور جتنی خوشی سے بنائی تھی میں نے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوا دیکھ کے اور آپ کو بہت شکریہ سیف انکل آپ بھی ضرور آئی گا میری طرف سے میری بڑی خواہش ہے کہ آپ بھی آئیں آپ بھی یہاں آئیں یہ ہمارے سیف انکل ہیں جو میری رونمائی کر دو جی یہ رونمائی پچاس برس پہلے ہو چکی ہے لیکن میرے پیچھے یہ ہے میرے آرٹ کو سپورٹ کرنے والے تو جتی میری محنت اس تصویر پہ ہے اور اس کی سپورٹر جو ہے وہ یہ ہے تمہیں چاہوں گی آپ ان کے لئے بھی ضرور ایک بار کاریت کریں یہ تصویر جسے مقصد کے لئے بلائے گی وہ ہمارے حیضر صاحب کی کتاب ہے نادی کی ہے جوش کل اس کی تقریب رونمائی ہے ہمارے فیرر ہال کے اندر ساتھ ہیں آٹھ گیا لی میں تو میں آپ سم لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس میں ضرور شرکت کریں بہت شکریہ ناکھ گفتگو مختلف داریوں سے ہو سکتی ہے مختلف مقالی پڑھتے ہیں لیکن نشاہ صاحب کے رائے سے بہت صاحب رائے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کے مختلف جو شاہد بھی جو اور شخصیت اور گفتگ جہد بھی نکلتے جائیں گے ترخواست داروں جنار راہ سے ہی ساتھ ہی رشید ہے جنار راہ سے ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ جو ساتھ سے خاص ایک انسیت بھی ہے اور کی فین بھی ہیں ان کو پڑھتی بھی ہیں تو آپ جو ساتھ کے حوالے سے جن وہی سے آپ دو گنا چاہیں اور جیسی سوسائٹی نے اپنے کیوا کیا اس پر کیا آثار ہے اس پر کیا آثار نورت امریکہ میں اور کانیڈا میں اس سوسائٹی کا ہوا ہے اس سے لوگوں کیا اسٹی آگ بڑا ہے دوشنوں لوگوں نے جو کہاں تک جانا ہے تو آپ وہیں کوٹن میں آتا ہے نہیں لیکن مجھے ڈاوید ازان صاحب نے حکم دیا کہ تھوڑا سا تاروخ جوش سوسائٹی کا بھی بزمہ جوش کیلگری کینیڈا کا کروں تو وہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے آپ لوگ غالباً واقف ہوں گے کیونکہ کراچی میں مطادبال بزمہ جوش اور ارتقالی کوپریشن سے اور بزمہ جوش کی طرف سے پروگرام ہوتے رہے ہیں لیکن اصل ہماری سردرمیوں کا فوکس کیلگری کینیڈا ہی رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کے روحے روحہ یمال حیدر صاحب ہے جو میرے بہر ہاتھ پر تشریف فرما ہے بہرحال اس کی سرگرمیوں میں سب سے پہلے اگر میں اقباد صاحب کی شخصیت کا دو جملوں میں تعلق کر رہا ہوں تو یہ دستور زوابندی ہے کیسا تیری محفی تو ان کی شخصیت کا یہ ایک بہت اہم گوشہ ہے کہ ان کو ایک انصاف کی للک ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ اگر دنیا میں انصاف نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنے طور پر جو چیز ہمارے دائرہ کار میں ہے ہمارے دائرہ اختیار میں ہے وہاں تک ہم کم از کم انصاف کرنے کی اور انصاف دکھانے کی کوشش کرنے تو اسی پیشن کی اسی جذبے کے تحت جو شیسائیٹی کی بنیاد رکھی گئی اب مطادد کتابوں کے اشارت مطادد عالمی کانفرنسز اور مشاہدے ہوئے اسی زمین میں راکٹ عبدالسلام پہ ایک بہت زبردس پروگرام ہوا ہوتی انسان پہلے کیلوی انسٹی میں جس میں کچھ ایسے سائنٹس نے مقارات پڑھے جو کہ بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ شاید کو نوبل پرائز کے لیے ان کو نومیریٹ کیا جائے نیر فیچر دیکھ دو سال میں تو بہت پروگرام بہت پروگرام سوئے اور اس میں اتنی بڑی بڑی شخصیات شریف کوئی جیسے علی سردار جافری سامد ڈاکٹر کمری سامد کئی دفعہ آئے اس کے بعد آلی احمد فادمی سامد آئے یہاں سے بھی پاکستان سے بھی ڈاکٹر باہم مادہ سامد اور پاکستان سے بھی بہت شورا اور دبار احمد عدین قاسمی جان ایلیا متعددبار کیلگری تشریف لائے تو ان سب کا اور ان سب کا ایک بڑا بہت زبردست جو فائدہ ہوا وہ ہم لوگوں کو ہوا جو کہ اہل کیلگری تھے جو کیلگری میں رہ رہتے کہ ان لوگوں سے جن کو ہم صرف ٹیلیجن پر دیکھا کرتے تھے یا ریڈیو پر سنا کرتے ہمیں ان سے ملنے کا ایک موقع ملا ہمیں ان سے باتشیت کرنے کا ان سے اپنے خیالات پہنچانے بلکہ ان کے خیالات معلوم کرنے کا ایک موقع ملا جو کہ ہمیں اس کے علاوہ محسن نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے علاوہ جو سسائٹی میں جو ساب کی کچھ تثانیف بھی شائع کی کیونکہ جو ساب کا کلام دستیام نہیں تھا تو جو اس شناسی کے سسلے میں ایک اہم کام ہوا اور اس کے بعد ابھی بھی وہ کئی خدود پر کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کے درمیان موجود ہیں تو لہٰذا میں اس کو کل کے لیے موقع کرنا بہتر سمجھتی ہوں کیونکہ کل اقبال عدد صاحب کے بکی اپنی ہے جو کہ ان کے مقالات کا مجموعہ ہے نادیدنی ہو جوش جو کہ جوشی کے شیر سے مستعر لیا گیا ہے میں کسرتِ ظہور سے نادیدنی ہو جوش میں شدتِ وجود سے نافریدہ ہوں تو باقی آپ کا روای سنیں اور میرا خیال میرا آج کا ہو گیا پارچسپیشن میرا خیال سے اب آپ لوگ اپنے پروگرام کا کو کنچیل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرا سوال بہت شکریہ بہت شکریہ ملی ہے کہ جوشت کلیات جوشت پر کام ہو رہا ہے طبال سلو ہو چکی ہے تو میں بہت شکریہ پھرنا شاہو گا یہ سب کیا جوشت کے سارے کلام مدبوہ اور غیب مدبوہ یگ جا ہو گئے ہیں اور جو کلیات کب تک آ رہی ہیں اس میں حرف آخر کے بارے میں بکیا ہے کیونکہ حافظ آخری نظر میں کچھ جس سے آخر کئے لیکن باقی سنا گیا ہے گھومی نہیں لیے تو میں اس کے حوالے سے درخواست کروں گا کہ گفتل کریں میں تو طالبیوں کی ایسی سے چند باتیں کہنا چاہتا تھا میں نے انٹرمیزیٹ کے طالبیوں صاحب راج الدولہ کالیج کراچی میں اس کو راجہ صاحب محمود آباد نے بنایا تھا تو جو شاہ اس کے چند فندان کے عقب میں وہاں رہا کرتے تھے تو پروفیسر مشتفہ حسین صاحب کے ساتھ جانا ہوتا تھا تو کوئی چالیس سال کا سنجیگی یہ دور گزر گیا ہے جس چیز میں مجھے ہمیشہ مختلع رکھا جو میرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو شاہد صاحب کی ساز و سامان اور جو شاہد صاحب کی تحرید ہے جس طرح برواد ہو رہی ہیں اس کو کوئی پرسان حد اس طرح ہے نہیں کہتے ہیں کہ بڑے شاہروں کو آگے لانے کے لیے خاندانوں کو بڑا کردار ہوتا ہے میں بہت کسی معاذت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو شاہد صاحب کے خاندان میں اس ادبار سے بڑی افراد تفریح ہے اور بہت میں آپ کو گیان نہیں کہا سکتا کہ جو شاہد صاحب جس فرسلو پر رہتے تھے جب وہ نیچے آتے تھے وہاں پہ سندوقچوں میں یعنی کہ تین کے جو بکسے ہوتے تھے اس میں جو شاہد صاحب کا کلام پڑھا رہتا تھا یعنی بہت بربادی تھی جو اس کا فرسان حال نہیں تھا چونانچہ جو شاہد صاحب نے خرشید علی خواہ صاحب جو شاہد صاحب کے ساتھ میں تو وہ کہتے تھے جو شاہد صاحب نے کہا یہ لے جو میرے مرنے سے پہلے سب سمان لیکن یہ وہ سب یوں ہی پڑا رہا اور میں نے ایک تعلیم کی ایسے سے یہ کام ضرور شروع کیا کہ جو شاہد صاحب کی تحریر کے لیے میں نے زندگی کا کسی رصہ اس کی نظر کیا ان کی تحریریں ان کے ٹیپ ان کے مصرے ان کے لفظیات اور بہت یعنی میں اس کو یہاں اس مختصر وقت میں بیان نہیں گزتا پھر میں نے مساظر کام کے کچھ کتابیں میری اس بارے میں آئی ہیں کہ جس میں صحیح مانوں میں میں نے کوشی کی کہ مطن کی جو صحت ہے اس کے ادبار سے تمام چیزوں کو یک جا کیا جائے میں ویسے بھی جسمانی طور میں ناتوا ہوں اور وسائل کے ادبار سے بھی میں کمزور آدمی ہوں لیکن میں نے جو شناسی کے نام سے رسالے کا عجرہ کیا کہ غالب اور اقبال کے بعد جو شاہد تیسرے آدمی ہیں جن کے نام سے رسالے کا عجرہ ہوا ہے اس میں کوئی اجتہار نہیں ہے نہ میرے وسائلتیں میں خود اپنی میں نے میری بیوی نے میں نے دو چاہر دوستوں سے اس میں اقبال ایدر کے بھی کنٹویشن ہے وہ جو شناسی جاری کی اور بڑی محنت کی اور واقعی مجھے اپنے مجھ سے کہنا پڑتا ہے مضبوط رسالہ دیکھیں جو ان میں بھی پوچھا ہر سے آخر ہر سے آخر جو صاحب کی نظم ہے یہ کلیات جو میری کتاب ہے جو میں دو سال میں کچھ ایسی میری آئیتیاں انتقال ہو اور ایسے حدثات کا شکاہ بہت سے کام تھم گئے ایک تازہ کتاب جو صاحب نے انتقالیات جو جوش ڈاڈر سے یہ جا فائم صاحب تشیر رکھتے ہیں انہوں نے پاکستان سٹیڈی سینٹر سے تقریباً شائع ہو گئی کچھ دنوں میں آپ تک مہن جائے گی تو اسی طرح جو صاحب کی کئی قدابیں میری آئی ہیں اس میں کلیات جوش ہے جو تقریباً دو ہزار دو سو صفحات میں مجتمع ہے اس میں جو صاحب کا جتنا کلام ہے جو میری دسترس میں تھا میں نے اس میں شامل گیا لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو صاحب نے انیس سو چالیس میں یہ جاویس صاحب پوچھا دے کہ اس نے سب کلام موجود ہے نہیں سارے مدبعہ اور کچھ غیر مدبعہ چیزیں ہیں لیکن ان کے نظم جو بہت بڑی نظمیں حرف آخر وہ اس میں نہیں ہے میں تھوڑی سی بیان کر دوں بعد انیس سو چالیس میں پروفیسر اعتصام حسین نے جوش صاحب سے کہا جوش صاحب آپ بہت صاحب طوانائی کے شاعر ہیں اردو میں بڑی نظموں کی کمی ہے آپ دیکھئے جو صاحب نے بھئی ہم دیکھیں گے پھر اعتصام صاحب دیکھتے ہیں میں نے پھر دوسرے ہفتے جا کر کہا جو صاحب کیا ہوا کہنا ہے بھئی ہم سوچ رہے ہیں صاحب پھر تیسرے ہفتے جب گئے تو وہ آمادہ تھے لوگ ہاں بھئی میں نے موضوع سوچ لیا ہے تخلیق کائنات اور پھر اس طرح سے لگے آج تک انسان کا سفر بہت نظم جوش صاحب نے شروع کی سہبہ نغنبی صاحب نے افکار انہی سو اکسٹ کا جو اس میں لکھا ہے جوش صاحب نے اس کے پندرہ ہزار شیر کہہ لی ہیں میں نے جوش صاحب سے کیا تھا جس میں انہوں نے کہا اس کے پچیس ہزار شیر میں لکھ چکا ہوں اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ زمانے میں کیونکہ سماجی اور سیاسی اور تیزیبی صدر میں تبدیل نہیں آئی ہیں تو انہوں نے جوش صاحب کے خانلان کے لوگ خاص طور سے ان کی جو پوتیاں ہیں سجرہ سے کسی طرح ہو چیز منظر آن پر نہیں آتی پہتیس چھتیس ساں گزر گئے ہیں میں نے بہت سے گزارش کی میں کشکل لے کے کھڑا ہو گیا کہ بتائیے کیا ہو سکتا ہے لیکن آج تک وہ نظم کو کہتے ہیں جو انیٹڈ بینک کے لوکر میں ہیں اردو کی پچیس چھتیس ہزار اشار کی نظم جو ہے وہ اب تک نظروں سے ہو جالے کچھ پتہ نہیں کل وہاں بلاسٹ ہو جائے وہ نظر ضائع ہو جائے جسٹیس سلام دین مرزا صاحب تشریف فرمائے وہ اس بام میں میرے دل کے درد کو جانتے ہیں کیا دوسری بات ہی بتاؤں آخری بات کے جوش صاحب کے سعزادے سجاد صاحب یا بفرز ان میں رہتے تھے گزشتہ جنہوں ایک دو سال پر ان کا مگان نماسے دک گیا ہو اور جو بھی جوش صاحب کا موالا اضباب تھا جو صاحب کی پوتی تبسل اصلاحات میں رہتی ہیں بڑی جو تھی ساجدہ ان کے انتقال ہو گیا ترنم یہاں تھی تو جو صاحب کے جو صاحب کی جو لیلی تھی جن چیزوں وہ پڑھا کرتے تھے جس پر وہ حاشی لکھا کرتے تھے وہ سب چیزیں پاپوش لگر دیں اور کہیں پر مقفل برسات کے اسے بسنے اسے گزرتی نہیں تو جب یہ مکان دیکھنے لگا تو جو صاحب کی پوتی نے کہا بھئی آپ ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں یہ چیزیں پر چلا وہ ردی بیچنے والا آ جائے اور ٹھیلوں پر وہ کتابوں ڈاز دی جائیں وہ لے جائیں ہمارے دوست اکیل عباس جاثرین موجود ہیں اکیل عباس کو انہوں نے کہا بھئی یہ چیزیں میں دے رہی ہوں تو انہوں نے کہا بھئی اگر آپ دیں گے تو خدا کے باستہ یہ نہ کریں میں آ رہا ہوں اچھا مجھ سے براہ راز یہ باتیں نہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ کیا مسئلہ ہے میری صاحب میں نہیں آتا تو اقیل عباس جاثرین صاحب مار گئے اور وہ اپنی گاڑی میں بھولیوں میں بھر کے وہ مجھے دے گا ہلا صاحب یہ دیکھئے آپ ہی کے لئے احساسہ ہے آپ ان کتابوں میں دیکھتا ہوں میں نے اس کا نام لکھا ہے ساز و سامانی جوش وہ میری کتاب آ رہی ہے یعنی اس کو دیکھ کر میرا دن میں واقعی درد ہوتا ہے کہ جوش صاحب کی کتاب ہے جل جب انہوں نے لوٹ دکھے میں وہ گل گئے یہ اس کو کھولنا مشکل ہو رہا ہے ایسی جوش صاحب کی بے پنا چیزیں ہیں جن کو بچا لیا ہمارے دو سبخیل عباس سے مجھ تک پہنچ گئیں میں کیا کہ آپ کو روزار بیان کروں کہ سب سے زیادہ جوش صاحب نے لکھا ہے ان کے کارنام ان کے اداریے ان کے خطورت اور بس آخر میں ایک بار میں آپ سے کہوں کہ آخری بار سننی جائے آپ کے لئے ایک دلچسپ بات ہے بس میں آپ کے ذہمت ختم کر رہا ہوں کہ جگرنات ازاد نے آج کل کا جوش نمبر دیلی کا اس میں جوہاں لکھا ہے کہ انہیس سو چبون یا پچھو میں میں جوش صاحب سے ملنے دیلی گیا تو جوش صاحب نے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو میں نے کہا یہ داکٹر یوسف حسین کا کی کتاب ہے روح اقبال انہوں نے کہا دے تو ہمیں ہم پڑھ کے تمہیں دے دے گی تو کہہ لے کہ میں نے تو دیلی کتاب ہوں اور وہ پھر جب دو ہفتے بعد گیا میں نے جوش صاحب کے لئے از اثر کچھ اور ایک ہفتے بعد لے جانا تو کہہ لے اب جن میں گیا تو وہ کتاب جوش صاحب کی تیوز پر رکھی جی اور جوش صاحب نے غصر فرما رہے تو کہہ لے میں نے کتاب اٹھا کے دیکھا روح اقبال بہت اہل کتاب ہے یوسف حسین خان کی جو اقبال پر بڑی کتابوں شما ہوتی ہیں ایم اے میں جب ہم پڑھتے تھے کتاب پڑھا ہی جاتی ہیں تو ہر صفحے میں جوش صاحب نے ہاشی لکھنے کی تو وہ تو حیران نہیں ہے جگنہ آزاد انہوں نے کہا ہے بھئی یہ کتاب جوش صاحب مجھے دیتی ہے انہوں نے کہا ٹھے جو اب یہ ایک ہفتہ اور چاہیے ہمیں وہ کہہ لے اب جن میں ایک ہفتے بعد کہنا ہے جوش صاحب کتاب تو جوش صاحب نے دھائی بھولے پر سے کہہ لیا بھئی نقوش کے تفیصہ وائدے بھولے کہہ لے ہمیں تو بہت عذیت ہوں کہ یہ کیا ہے اس کے بعد کچھ خبر اس کتاب کی نہیں ہوئی آپ سنیے بس ختم ہوئی بات جوش صاحب کا پر نواسہ ایک ہے جس کا نام قدیم ہے میرے گھر کے قریب رہتا تھا وہ کہتا تھا کہ انکل آپ ہمارے اکھر آتے تھے بابا ایک باس میں نے کہا ہوں میں نے پھر محرک سے پوچھتا بیٹوں میں کوئی جوش صاحب کی چیز تمہارے پاس ہے کہنے ہاں میرے پاس ایک کتاب ہے میں لاکر دوں گا ایک دن وہ لفاف ہے لیپیٹ کے لائے یہ کتاب ہے آپ کے کام آگے لے لیے تو میں نے کہی اس کی تو کوئی قیمت ہوئی سے کہا نہیں کوئی قیمت ہی بارا میں نے وہ کتاب رکھ لی جو میں اس کی خدمت کر سکتا تھا میں نے کی اب جب میں نے گھر میں وہ کتاب کھولی تو وہ روح اقبال تھی اب وہ جیسے مسائب پڑے جاتے ہیں آخر میں تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کتاب کہاں تھی کہنے ہوسر خانے کی کاملس پر پڑے ہوئی تھی آپ اسے اندالہ کریں جوش صاحب کے اب بھی میں کہہ رہا ہوں جوش صاحب کا جتنا مضبوع کلام ہے اس سے دونہ شاید بری طرح برباد ہے یہ کام جو اداروں کو کرنا چاہیے وہ ہم جیسے نعیف اور کمزور اور ناتماندھوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ قدر کریں چیزیں منظریں آپ پر ہیں اس کو یہ ناکما اٹھا لائے بہت ہی بہت ہی بات ہے سبناتما ناکمی نہیں اس نے سوا ہے اس کے لئے کہ ایک مناتر قاندہ ضائیہ اور بلکل ہم نے ان کو دیکھا کچھ اور نظر کو کچھ آئے جو اس شراب میں چھین گے ان لوگ کہتے ہیں وہ حدود سے تجاوز کر گئے جیسے ان نے دیکھا کہ ہم نوجوان تے ایک ٹھیٹر دیکھنے گئے تو رکاسہ تھی بہت دت عجیب رأس کر دے ہم بڑے متاثر ہوئے تو جب آئے کسید تو ہم شیر کرنے رہے تھے ہم نے آج سے ہمیں مطلب اس کو دیکھ کے ہم نے ہمارے تقریب میں ایک جوش آگیا تو ہم نے کہا آج سے ہمارا تقریب جوش آگیا جوش آگیا جوش آگیا چیزیں بہت ملے گی آپ کو انہوں نے اس میں کوئی تقریب نہیں رکھا اور بھارات چیزیں ہیں جب سب ہاں انگیوں پہ انسان دوستی تفکر فکر چشمہ شیرین کا زیر و بم چادر شب نجوم کی شب نم کا رخت نم موتی کی آب گل کی محق مارے نو کا خم ان سب کے انتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو کتنے حسین افق سے خویدہ ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہوں تیرا صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں شاہوں پہ خند ازم ہوں کہ تیرا غلام ہے ایک عمر میں ہوتی ہے بسی رک پیدا ایک عمر میں ہوتی ہے بسی رک پیدا ہوتی ہے کہیں شاعر سے یہ دولت پیدا اور رگ رگ میں تفکرices خود علم سے ہوتی ہے جہادت سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ جو شاہ اے فنا انجام انسان کب تجھے ہو شائے گا تیرگی میں ٹھوک رہے ہیں آخر کہاں تک کھائے گا اس تمرت کی روش سے جب ہجاب ہو جائے گا کیا گرے گا سامنے سے جب ہجاب اٹھ جائے گا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں چھٹ لائے گا یہ سہر کا حسن یہ سیارگاں اور یہ فضا یہ موک تربا یہ سبزا یہ کلینہ دل ربا یہ بیابا یہ کھلے میدان یہ تھنڈی ہوا سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو خدرت نے عطا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں چھٹ لائے گا خود میں ہورے تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا نیچ نظریں جن کا سیور جن کی آرائش ہیا جن اور انسان میں کسی نے بھی نہیں ان کو چھوا جن کی باتیں اتن میں ڈوبی ہوئی جیسے سبا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں چھٹ لائے گا اپنے مرکز سے نہ چل مو پھیر کر بہتے خدا بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا یاد ہے وہ دور یاد ہے وہ دور بھی جب تجھ کو کہ جب تُو خاک تھا کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں چھٹ لائے گا سبز گہرے رنگ کی بینیں بھی چڑی ہیں جا بجا نرم شاکیں جھونتی ہیں رخص کرتی ہے سبا پھل وہ شاپوں میں لگے ہیں دل رفو دل فریبوت خوشنما جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں چھٹ لائے گا آخری بند پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا بہر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما آکھ سے شولہ نکالا عبر سے آبِ فضا آبِ صفا کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں چھٹ لائے گا اور اب بتائی جو سے بڑا موحق کون ہو سکتا ہے جو صاحب کو پوشن جرسانی صاحب شاہد شباب صاحب شاہر انقلام بہتدار تھے اس بات کی کہ انہیں نوبری پرائز ملنا چاہیے تھا مل جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں قلباب اقتدار میں بھی اور عدیبوں میں بھی اور شائروں میں بھی اور ویسے سماجی کارکنوں میں بھی ان کا مقام پہچاننے والے لوگ موجود تھے جو یہاں ان کا ہیں اور جس یہ بھی آج تو مجموعہ بھی اسی حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پاکستان میں واقعی ان کا ہیں کیونکہ وہاں پر اتنے بھی اجلاس ہوئے منجمن ترقی بسند مصنفی کے حوالے سے یا جوش صاحب کے دوسرے حوالوں سے اس کے اندر جو شرکت تھی لوگوں کی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان لوگ کے جاننے والے اور ان کو پہچاننے والے بہت تھے یہاں تو خیر انہوں نے کوفے خلص بھی استعمال کیا ہندوستان کے کسی شہر کے لیے تو لکنوں کے لیے تو کہتے تھے جو کبھی زیر قدم تھی اب وہ گلیاں دل میں ہیں تو ان کو آخر تک جو ہے وہ غلط رہا اس بات کا کہ کیا چیزیں ان سے چھوٹ گئیں لیکن باران ان کے جو بھی تھی صورتحال جس صورتحال میں یہ آئے اس کا ذکر انہوں نے رال صاحب نے کہا کہ کس طرح سے ان کے تمام اساسہ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے اور کس طرح سے وہ جن کے لیے وہ تشریف لائے تھے یہاں پر یہ سوچ کے کہ ایک اردو اور ایک اورات تو اردو نے تو دوگا اس طرح سے نہیں دی لیکن اورات جو ہے وہ وہ نہیں کر سکی کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھے جس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی تھی ہندوستان سامن کی مجھے زیادہ گفتوگو نہیں کرنی ہے اس میں اس لیے کہ یہ حلال صاحب ہی سے جتنی زیادہ گفتوگو اور ارپال صاحب سے آج کے آیتون موقع پر وہ زیادہ مناصر ہے لیکن یہ کہ جس طرح بات ہوئی کہ ان کے ہاں جو ہے یہ تضاد کیا تو تضاد کا جو ہے جو ان کے تمام کتابوں کے علمانات سے ہے تو اس میں یہ کہ وہ دل ان کا شائد کا تھا اگر میں کہوں جماغ ان کا جو تھا وہ فلسفی کا تھا نگاہ جو تھی وہ ان کی سائنس دا کی نگاہ تھی وہ جو ہے وہ تمام پہلوں سے دنیا کو دیکھتے تھے اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور سمجھنے کی کوشش وہ آخر وقت کرتے رہے یہ ان کا سب سے بڑا احساسہ ہے اور یہ سب سے بڑی میراس ہے جو ہم تک پہنچی ہے کہ کس طرح سے ہم دنیا اور اپنے اطراف کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اپنے وہ جو واجم نے کہا تھا کہ ہر کس کی شد صاحب نظر دینے بزرگاں خوش نہ کر تو اگر ہم صرف بزرگوں کے دین کے اوپر چلتے رہیں گے تو جو صاحب نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے ایسا ہی ہے کہ کتنے غوی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں لوگوں کو خود سوچنا چاہیے خود اپنے آپ فکر کرنی چاہیے اور یہی جوش کا پیغام ہے اور اسی پہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم جوش کو بھی سمجھیں اور جوش نے جو جستہ دنیا کو سمجھا ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں بہت چلتے ہیں جو صاحب کا نہیں ہے نہیں ہے پاکستان کا نہیں اس میں ایک جار کہتے ہیں جو تو بہت مشہور ہے کہ اے دو دل میں کرنے کو دور کرتا چاہیے بہت مشہور ہے سمجھنے اپنے یاروں کی محبت ہے مزاجِ انسان آپ بھی اپنے رفیقوں پہیں گوہہ رفشاں جن سے تھا شمر بھی اپنے رفقہ پر قرباں جن سے تھا شمر بھی اپنے رفقہ پر قرباں آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بلکل یقصان آپ اپنے یاروں کی محبت سے مزاجِ انسان آپ بھی اپنے رفیقوں پہیں گوہہ رفشاں جن سے تھا شمر بھی میں شمر بھی اپنے رفقہ پر قرباں آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ دونوں یقصان یہ بلکل یقصان دو جگہ تو مختلف نصر میں آئے آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بلکل یقصان حاج و دل میں چملِ حُبِ عدو کھل جائے حاج و دل میں چملِ حُبِ عدو کھل جائے آپ کو ست سے حسیر ابن علی مل جائے آدمی دولتِ دارین و مطاہِ دورا آدمی نگمہِ دعود و جمالِ کے نام آدمی وارثِ کونین و رئیسِ دجہا آدمی بربتِ محرابِ جہانِ گزران آدمی بربتِ محرابِ جہانِ گزران دور میں نازشِ آفاق کا جام آتا ہے اور لبِ گیتی پہ جب انسان کا نام آتا ہے آگلی بربتِ آدمی حافظ و خیامو آنی سو غرفی آدمی حافظ و خیامو آنی سو غرفی غالبو مومنو فردوسیو میرو سادی خسرو رومیو اتارو جنہینو شمنی اور یونسو یوسفو یاقوبو سلیمان والی کی بے دیکھی گا اور جو لوگ پہے گا یہ کہ یونسو یوسفو یاقوبو سلیمان والی خطبہِ حضرتِ خلاق کا ممبر انسان خطبہِ حضرتِ خلاق کا ممبر انسان انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان سبحان اللہ یہ جو سب کی انسانی عظمت کے وبا مراسی میں دور خاص کرتے کیونکہ موتر حیات کے تنازر میں پتشیانہ اور اب میں درخواست گزار ہوں بات کو آگے بڑھاتے میں پرام کو ہمارے درمیان میمان ہمارے بہت ہی موزد میمان موترم میمان ہمارے دوست اپال حیدر صاحب تشریف لگتے ہیں اپال حیدر صاحب اور شاید صاحب علی صاحبہ کینڈر سے تشریف لائے گئے ہیں اور اب اپال حیدر صاحبی کا کارنامہ ہے کہ جوش صاحب کے اعتقال کے بعد انیس سو بیاسی میں جوش کی سوسائیٹی کا قیام انیس سو بیاسی میں اور آپ کا ایک مجموعہ نادید نہیں ہوں جوش کے حوالے سے مجموعہ ہے جو شاک پہ جو جس کی تقریب نمائکل ہے پہلی بات کہ آپ سب اس میں فریڈ ہال میں ہے تو اگر وہ تین ڈاٹس نکال دے جائیں گے تو کتاب جو ہے وہ اترہ سے ساقت ہو جائیں تو اسی طرح میں ایک بات مجھے اس پر گیار آگئی کہ پروفیسر ممتاز حسین کیمپلی تشریف لائے تھے یہ غلون باز ہے 1987 کی جوش سوسائیٹی بن چکی تھی دو کانفرنسز ہو چکی تھی ایک پہلی کانفرنس تھی انٹرنیشنل سٹیٹ اپس اردو جو کتابی شکل میں چھوٹی کتاب تھی اور دوسری کتاب اور دوسری کانفرنس جو تھی جوش دے پوئٹ او دے سینچری تو ایک تو ممتاز صاحب کے حوالے سے اور اس عنوان کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ پروفیسر عبدالقویز دیا نے جو سیٹبری میں پڑھاتے تھے پاکستانی پروفیسر تھے جو گینندہ میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم ممتاز صاحب کو کانٹیک کرو ممتاز صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے جوش پیانگریزی میں جو ابھی شائع نہیں ہوا ہے اور اس میں کتاب میں شامل کر لو وہ آن تو نہیں سکیں گے تو میں نے کہے تو ممتاز صاحب کو لکھا انہوں نے مجھے ڈانٹ کے جواب لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں شامل کرنے کا راضی ہوں مضمون اگر آپ اس کا عنوان بتائیں یا چینج کریں کہ جوش پوئٹ او دے سینچری کیسے ہو گیا تو پوئٹ او دے سینچری کو ہوتاکتا ہے تو میں تو بھر پال ہے تو میں نے معدبانہ عرض کیا میں نے جواب لکھا ہوں کوئی ہے ایٹی سیون کی بات سے جب یہ پون بغیرہ کے چوشلیت نیام لے ہوئے تھے تو میں نے ان کو خط لکھا کہ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوگل تو شائع کوئی مرگے نہیں ہے کہ لڑائے جائیں کیونکہ زندگی اتنی بڑی ہے کائنات اتنی بڑی ہے اس میں ایک سے زیادہ شائع ہو سکتے ہیں اور بڑے شائع ہو سکتے ہیں بسویں چیز یہ ہے کہ میرے نزدیک بیسویں صدی جن چیزوں کی وجہ سے ممتاز اور مشہور اور جانی جاتی ہے جوش کے ہم وہ تمام ڈاپکس بار پائیں وہ ہیں اور نمائندگی موجود ہے اور بہت بہت ہے تو اقبال کے ہم ایسا نہیں ہے وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے بیسویں صدی جس چیز کو ممتاز کرتی ہے جس چیز کے لیے جانی جاتی ہے جوش کیا ہم تمام چیزیں موجود ہیں تو وہاں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بات پہ مراقل ہو گیا اور انہوں نے مضمون بھیجا مجھے تو ممتاز صاحب کو کیلگی دعوت دیو آئے تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گرام میں روزانی گفتو کسی نہ کسی ٹاپٹ پہ ہوتی تھی کسی نہ کسی لیانس سے جوش تھا ترکتی پسندہ رب ترکتی پسندہ رب ترکتی پسندہ رب سب ہی کچھ آتا رہتا تھا فرا جوش عبال فیل تو ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی میں نے یہ شیر پڑھ دیا مجھے یاد آگیا کسی گفتو دوران میں نے پڑھا کہ میں کسرف تے ضرور سے نہ دید نہیں ہوں جوش میں شدت وجود سے نہ آفلیدہ ہوں تو بیٹھے ویدے مجھے ہمیشہ یاد رہ گئے وہ ایسے بیٹھے سے ایک دم ہاتھے کے کسی پر تقریباً اڑ گئے کہنا کہ وہ بہت بڑا شیر ہے میں نے کیوں نہیں سنا میں نے کہا صاحب ایک طرف جوش صاحب کی بدنصیب ہے کہ اب جسے آدمی نے نہیں سنا ان کے دور میں ہیں اور اس بھی بات یہ ہے کہ شاید آپ لوگ نے بھی دھیان دینا کم کر دیا جوشت آپ کی طرف تو وہ میرے والد کی ایکزیٹلی ہوں کہ پیدائش ہوئی تھا جو میرے والد کے انیس سو اٹھا رہا ہے لیکن وہ بڑا نہیں مانا کہنے لگے یہاں شاید ہی ہے تو یہ اس شیر کی اہمیت اور ممتاز صاحب کا جو سٹیچر ہے وہ میرے خیال سے اور یہ تفسرہ ہوں گا بیان کرنے کے لئے کافی ہے اب جہاں تک میرے لحاظ سے دیکھیں جوش کے ہاں ابھی اگفتگو ہو رہی تھی آپ نے حلال صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جوش کے ہاں جو زدے ملتی ہیں تو جوش کے مزاج کے خاص باتر ہوئے ادب کو آپ ہٹا دیں حالانکہ مواد میں کانٹنٹس میں وہاں بھی آپ کو نشان دے اس کی ہے لیکن جوش کو جو زندگی تھی اس کو وہ انیلائز کرتے تھے اور ڈائلیکٹکل جس کو جدلیاتی طور پر وہ دیکھتے تھے تو ان کے زدوں سے ترقی اور زدوں سے قوت کا ایک طرح سے حاصل کرنا تو اس لئے ان کے ہاں ہمیشہ زدے آئی ہیں اور اس سے وہ پریشان نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زد تمام مجموع ہیں اور آپ دیکھیں اس میں ایک شیری پیکر موجود ہے تم بولو سلاسل ہے شولو شرنم ہے بہت سارے ہیں ہر کوئی قائط ہے بہت کوئی قائط بڑی مالی خیز جو انہوں نے دو جمع کیا ہے ہر فیک تفسیر ہے اجمال ہے تو یہ جوش کیاں بڑی شہوری کوشش تھی اور یہ بہت کامیاب شہوری کوشش ہے اب اس کے بعد جب ہموارا کے مڑتے ہیں تو جوش کیاں اسی طرح دیگر چیزیں جو ہیں شائری میں ان کے جو نظم ہیں ایون غزلوں میں بھی یہ چیز موجود ہیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے اور میں نے کئی بہت اہم لوگوں سے سنائے جیسے علی صدی آفانی صاحب یا مانتا صاحب صاحب کہ جوش صاحب کیا ہوں لوٹوں کی نوانسز سے بہت اچھی طرح واقع تھے لو quèمaa ایک پرد پر آپرین took نہیں کرتے تھے اردو میں خال خال ہوگی ہے انداز سولد تو جوش صاحب جب لوز استعمال کرتے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں جب بڑے غلاموں نے خان ٹھومری گاتے ہیں یا خان صاحب مہدی عسن جب غدل گاتے ہیں تو کوئی ایسے عام سننے والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ تو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں لیکن جو واقعی کڑھا وہ سننے والا جس کے ٹین کان ہیں اس کو پتا ہے کہ وہ ریپیٹ کر ہی نہیں رہے ہر دفاع ایک نیا طرح ہے ہر دفاع ایک نیا بیلہ ہوا ہے تو جوش کا اتباس کے ساتھ بھی رشتہ ہے ہم نے اس کو بجائے اپنانے کے یا سمجھنے کے کم اس کا اپنانا تو بڑی بات تھی ہم نے اس کو رد کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے ہمارے عدب کو نقصان ہو بہت بے تحاشہ نقصان ہو دوسری چیز جوش کے سلوپ کے بارے میں اب جوش کے سلوپ پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ بڑا پوٹنٹ تو تھا لیکن باہر وہ لاؤت ہے لیکن اگر میں جوش کا طالب ہوں اور میں نے تقریباً کوئی بیس سال کے عمر سے جوش کو پڑھنا شروع کیا ہے اور اب تک پڑھ رہا ہوں اور جتنی باقریہ اس میں ہی پڑھتا رہا ہوں جوش صاحب کیا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جوش صاحب کا ایک تو انٹیلیکٹ تھکتا نہیں ہے دوسرا ان کا اسلوب ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز جس اسلوب میں آنی چاہیے اس میں آتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی اسلوب میں آپ سب چیز کہیں چلے جا رہے ہیں اب ہمارا معاشرہ جو ہے اگر غدل گزیدہ ہے اس کے لئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی دنیا کا بڑا عدب آپ قدیم یونانی عدب سے لے کے اب تک دیکھ لیں ایک تعلیم کی حصص سے میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ ایک ہی اسلوب میں ہر بات کہی جا رہی ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا زندگی اس کی متقاضی نہیں ہے نہ اس کو برداشت کر سکتی ہے نہ ٹالریکٹ کر سکتی ہے تو جوش کیا یہ چیزیں جو ہیں جن کو سراہ جانا چاہیے تا ہیڈ ان چھولڈر اباف تھے وہ ان کو اس پہ متعون کیا گیا تو یہ جوش کیا ہے بڑی شاعری جو ہے وہ ایک سرٹن اسلوب میں آ سکتی ہے دوسرے میں نہیں آ سکتی تو یہ جو ہٹ پہ آخرین نظم کی بات ہو رہی ہے اس کے جوش سے میں نے پڑھیں جہاں تک مجید پڑھتا ہے اس میں جوش نے ایک بہر ایک ڈکشن نہیں استعمال کیا ہے اب اگر کوئی کہہ کہ جوش کی تمام شاعری میں سے صرف وہ جو بہتی نرم لہجے میں شاعری کی انہوں نے اس کو ایک جڑا کر دو تو میں سمجھتا ہوں دو یا تین دیوان بن جائیں گے مجموعہ بن جائیں گے اس کے بھی تو یہ بہت بڑا ہی ہے اس آدمی کی اور اس کا سارا کلام ہمارے سامنے نہیں ہے ہم عقیدت جو ہے وہ ہمارے زندگی میں شامل زندگی کسی سے بھی ہے فورچنٹلی یا انفورچنٹلی تو جوش سے بھی ہمیں کوئی عقیدت نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اردو ویڈاو جوش بہت کم ہے ایس کمپیرڈو ویڈ جوش اس لیے ہم جوش کی دیوانگی کی طرح اس کو پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے زبان کو باپنی رکھ رہا ہے ابھی اردو میں اردو ٹرانسفر نہیں ہونا شروع تھا جب زبانیں ہمار ہو جاتی ہیں صرف حیدرباد میں ہوئا تھا جب اردو کے پیڑ کے نیچے سے زمین نہیں کر لی تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہم اگر یہ کرنا چاہا ہے صرف کہ اپنے پسندید اشائروں کی صرف چیزوں کو لیپیٹ کرتے رہیں ضرور لیکن اردو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو اب اس بات کو میں یہاں روکتے ہوئے اور آپ کے شیر آپ نے کہا تھا اس کی طرف واپس جاتے ہوئے یقینی طور پر اس میں اس شیر میں ایک سب سے پہلا ہوں جو انصر میں نے دیکھا کہ جوش کے ہیں وہ ٹریڈ مارک ہے جوش کا جوش اقراری نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی ہے جیسے بہت سامنے کا شیر ہے بہت ہی مشروع شیر ہے جوشتہ آپ کا کہ ہمیں ایسے آئلہ نظر کو ثبوت حب کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کہا گی تھی کیلگری میں ایک کانفرنس ہوئی تھی وہاں ایک دوست تھے ان کی بڑی اچھے خطاتی کرتے تھے انہوں نے لکھا اور اس میں جب یہ آویدہ تھا تو ایک صاحب نے آنکے کہا کہ وہی یہ غلط لکھ دیا آتے ہونا چاہیے تھا میں نے کہا اگر یہ آتے ہوتا تو یہ اقبال کا مسرہ ہو جاتا چونکہ اقبال اقرار کر رہے ہیں ان کو کوئی تعمل نہیں ہے یہ معاظہ نہیں ہے یہ صرف ایک طالب المانہ ایک جہت ہے جس کو میں دیکھنا اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اقبال کہیں گے ہم ایسے نظر کو ثبوت حب کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی آپ نے اقرار کر لیے آنے کا جوش کو آنے کا نہیں پتا ہے جوش کو ہونے کا پتا ہے وہ اتنے ہی کہہ رہا ہے جتنا اس کو پتا ہے آپ بات چیز رکھوں گی ایک پاس کی جوش کی لفظیات کو ہم نے یہ نہیں کہا سکتے ہم نے دست تو اس کو ملکل نہیں کیا ہے کو قبول کیا ہے جو نائز کیا ہے ہاں اس کو اپنانا ہر کے بس کے بات نہیں ہے تو دستیات کو ہم نے ملکل دست نہیں کیا ہے اس کو اپنا لیا ہے اور جوش صاحب کو باتوادی ہوگا ہے میں ترپا کشا کش میں گھرا ہوں معبود مکار حواس وہ بھی محدود لیکن یہ لوجیکل مائنڈ ہے یہ پہلے دلیل دے رہا ہے پھر بات کر رہا ہے مکار حواس وہ بھی محدود بلپر اگر کش پر غتہ بھی ہو جائے پھر بھی نیقی آئے کہ تُو ہے موجود چاکے یہ بندہ یہ پہلے گا کہ ایک اور سوالہ سوالہ کہ بیسے لوگ ایک آن تاثر ہو رہے ہیں ان کی شخصیت کی یا ان کی شاعری کی بہت بچپن سے ملندہ پیدا ہو گئی تھی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے خود دادا جان سید مصطفیٰ نواز صاحب جاتے ہیں ان کے کلیکشن اور کتابوں کے جور صاحب کے تقریباً تمام مجمعے بھر میں بچپن میں مجھے مل گئے تھے اور میں اس مقالباً ناٹھویں جماعت کی طالبہ تھی رزویہ سکول میں پڑتی تھی تو مجھ کو جب بیت بازی کے لیے بین المدارس مقالباً بھیجا جاتا تھا تو مجھے اپنی تیاری کرنے کے لیے جن کتابوں کے ضرورتی وہ کچھ تو اس سکول سے دستیاب ہو جاتی تھی کچھ کچھ کتابوں کے اس زخیرے سے جو میرے دادے جانے کے مقام زیر مطالعہ رہتے تھے اچھا جو بچپن میں جو تیر آپ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ آپ کے زخیرے الفاظ میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے بہت سے نئے لفظ جو مجھے بہت اٹریک کرتے تھے ان کا ایک حسن ہوتا تھا اس وقت جوڑسا اکی میں وہ نظر میں زیادہ پڑھا کرتی تھی جو فطرت کے حسن پر لکھی ہوئی تھی کیونکہ بائی نیچر شائر جو ہے وہ ایک ایک رومان پسندی کے عالم میں اور مناظر فطرت سے جو اس کی ایک اٹریکشن لیکن ایک چیز جو مجھے بہت اچھی رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ جوڑسا صاحب کے ہاں ان سارے حسن و جمال کے حساس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ایک بہت فرسودگی سے جو ایک انکار تھا اور جو اس پورے سسٹم میں جو چیزیں مروجہ تھی جس کو وہ جہل کی علامت ہی سمجھتے تھے تو ان سے بغاوت کر کے جو ایک انسان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے وہ تن تنہ اور وہ ان کے الفاظ کی جو گھنگرش تھی وہ شروع میں تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ مجھے اس انداز سے وہ سمجھ میں آئی تھی اس کا کچھ پروپر پرسپشن ہوا تھا لیکن میں نے کہاں وہ جو قصہ دیکھا تھا اور وہ جو غلط چیزوں سے فرسودہ چیزوں سے ایک بھرپور انکار دیکھا تھا وہ چپکے چپکے مجھے اپنے دل میں بہت اچھا لگا تھا کیونکہ میں بھی ایک بند اور جھگڑے وے معاشرے کی فرد ہونے کے حصے سے اپنے چاروں طرف بہت سے منافقتیں دیکھتی تھی اس سمجھ میں تو نہیں آتا تھا کہ جو صاحب کے رموز سے کی کیا نیچر ہوگی لیکن جیسے جیسے ان کی شاعری کا مطالعہ کیا بعد میں جیسے جیسے سمجھ میں آئی زندگی تو مجھے جو جو صاحب اور بھی اچھے لگنے لگے تو ایک اور بات یہ تھی کہ میں جب اس کو پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جو صاحب کے اندر ایک ایسے انسان کی روح ہے جو آزادی چاہتا آزادی پسند ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی تو وہ طلب جو تھی میرے اندر بھی تھی کیونکہ میں ایک بہت ہی ٹریڈیشنل سوسائٹی کی ایک لڑکی تھی اور جب میں نے دیکھا کہ جو صاحب کو ان کے والد سے اس بات پر ان کی تنبیہ ہوئی کہ وہ شیر اشاعری کیوں کرتے ہیں اور وہ تو مذہبی گھرانی کی افدار کے خلاف بات ہے اور جو صاحب نے اس پر بہت جیس ٹراؤن رییکشن شو کیا تھا اور اپنے والد سے بھی انہوں نے ایک قسم کی وغاوت کی تھی تو میں تھوڑی سی خوفزدہ یہ ہو گئی کہ میں تو روایتی معاشرے کی لڑکی ہیں تو کیا مجھ کو شیر لکھنے چاہیے یا کیا مجھ کو شیری سفر جاری رکھنا چاہیے لیکن مجھے اس بات کی بعد میں بہت خوشی ہوئی کہ وہ جو ایک ارتقاء پسندی جو ساکھیاں اور ان کے احباب میں اور ان کے خیالات میں اور خاص طور پر جو غیروں کی غلامی سے نجات پانے کا جو ایک ولولہ ان کے ہاں نظر آرہا تھا اور جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اور جو ان کا ویجن تھا کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے انکار کرنا ہے اور اس کے لئے پورے سسٹم کو ایوالف کرنا ہے تو وہ چیزیں مجھے یہ بہت اٹریک کرتی نہیں تو ابھی بھی مجھے یاد ہے کوئی کونسی نظم تھی جو میں گنگن آتی بھی تھی جو اسٹ انڈیا کمپنی کی اس کے فردانوں سے ان کا خطاب تھا تو میں اس کو پڑھتی تھی تو کبھی میرے دل میں آنسو گرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے اور آج کے حد میں تو وہ پھر اس کی معنویت اور پیو بھر کے سامنے آئی ہے اور میں ایک اور چیز سوچتی تھی کہ یہ نابغہ روزکار لوگ ہوتے ہیں اور یہ کتنے ویجنری ہوتے ہیں دیکھیں یہ کس کہاں تک دور تک دیکھ سکتے ہیں تو جس جس یلغار سے اور جس سامراجی نظام سے ان کے اندر غصہ بھرا ہوتا ہے یا اپنی لرد لوگوں کی بے عملی سے اور بے حصی سے جو غصہ تھا اور اسی کی گھنگرج آپ سکت کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہر ایک کا اپنا پرائے اظہار ہوتا ہے فیسا کیا ایک اور لہجہ اوبرا سرداد جافری کیا اور اوبرا جوش ساکیا ایک اور انداز سے چیز ہیں بات سب ایک ہی طرح سے سوچ رہے تھے تو یہ جو لوگ تھے جو معاشرین کی ترقی پر یقین رکھتے تھے اس کو ایک مذبت سمجھ میں لے جانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنے گھریل ماحول سے اور اپنے خالیل ماحول سے سب سے بہاوت کی اور اس کا ان کو خمیازہ بھی انہوں نے بکتا ان کو بہت نظر انداز بھی کیا گیا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن ابھی ابھی ہم ان کی شاعری پڑھیں تو انتہائی ریلیمنٹ ہے اس وقت اگر میں ان کی بعض نظریں پڑھ رہی تھی اور اپنے معاشرے کی طرف ایک نظر دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح کی شدت پسندی ہے اور کس طرح کا جنون ہے اور کس طرح کی چیزیں ہیں اور ان کی کیا وجہات ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ انہوں نے اس کا اشارہ بہت پہلے دے دیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں کوئی علمی پیپر تو نہیں لیکن لیکن میرے ذہن میں جو چند باتیں ہیں نے خیرام کہ تیرے ہجر میں بے کیف ہے بے رو ہے بے تاب ہے بے خواب ہے لیلہ قیابانی اب دیکھیں کہ بلن کی بلن ہے پجمردہ افسردہ دل بستہ خاموش و ملول و نملاک بلن کی بلن ہے پجمردہ افسردہ دل بستہ خاموش و ملول و کملاک کھولے کاکولے جولیدہ شب رنگ جہاں سے تو گوہر بیس کی ہے چشمہ حیوان بہا آہا آہا کہنے جاتا کہاں آہا آہا جمعش میں کہیں گوش بر آواز عدیبان حریفان گلو لالا سب اے لبے لالے فسون اے لبے لالے فسون ساز دل آویز شکر ریز کہیں تُجھ پہ فتا لرزش داوان بہا آہا بربتو عوندو شراب دفو آہا 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 دہل ہے خفتاو عاشفتاو آزردو غمدیدو ناشادو ضرور حال وطبا دہل ہے خفتاو عاشفتاو 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 غمدیدو ناشادو ضرور حال وطبا ہاں اٹھا نرگس مخمور و گہر تاب و جنو خیس کہے مجلس میکھان نو زندان بہا آج ہے حافظ شیرازی آج ہے حافظ شیرازی و خیام و نظیری و فغانی و ظہوری کا جواب آج ہے حافظ شیرازی و خیام و نظیری و فغانی و ظہوری کا جواب یہ طرح جوشت کہے مست و خراباتی و سرحلق اے نندان جہاں قبلہ خاصان بہا آج ہے آج ہے میں ترخواد گزاروں ڈاکٹر جاوے نبکی ہیں سوشل سائل سے آج کی و آمستگی پورٹرز کے باؤز آپ کی زیاد بشری ربی خدمات اور مدر بشری سے لگاؤ ہے آپ سے سوال کی اوپر کہ فمیلی جوش ملیوازی کا عربی اور فکری مرتبہ کیا بہت بہت شکریہ میں تاریخ کا تالیب ہوں اور تاریخ کے تالیب ہوں کچھ مختلف زمانی زعویوں سے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے میں سوچنا ہوں کہ آج سے دس سال بعد بیس سال بعد اگر کسی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور یہ جاننا چاہا کہ مفقر جوش کی بازی آف کب ہوئی تو شاید دوہزار سولہ دوہزار سترہ کے سال نشاندے ہوں گے یہ دو سال اس لیے اہم ہے کہ ان دو برسوں میں ڈاکٹر حلال نفی صاحب کی ملتب کردہ کتاب انتقاد یات جوش مندریام پر آئی اور انہی برسوں میں اقبال حیجر صاحب کی کتاب نادی دنی ہوں جوش کے نام سے مندریام پر آئی ہے اور ان دونوں کتابوں کا کانٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے مفقر جوش کو ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور یہ سمجھیں کہ جوش ملی آبادی میرے خیال میں ہمارے سب سے مسانڈرسٹوٹ شائعہ ہیں جن کے حوالے سے ہمارے میڈیا نے بہت یک جیسی میڈیا ہے صرف ایک ہی زاویہ سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی وہ بہت ہی سطحی زاویہ تھا اور پھر جوش کی جو مختلف جہاد ہیں ان جہاد کو بس منظر میں ڈال دیا گیا یہ دو کتابیں جو منظر عام پر آئی ہیں ان سے جوش صاحب کو سمجھ رہے میں بہت ہمیں مدد ملتی ہے ہماری تاریخ تہذیب میں یہ بھی ایک جیب اتفاق ہے کہ بہت اہم شخصیات اپنے شاگردوں کے طفیل زمانے تک پہنچیں شبری نومانی کے بعد اگر سلیبان ندوی نہ ہوتے تو ان کا بہت سا کام ہمارے سامنے نہ آتا اور جیسا کہ رہا صحیح صاحب نے بھی کہا کہ جوش صاحب کی خوش قسمت تھی کہ وہ پاکستان تشریف لائے جہاں حلال نقفی اور اقبال حیدر صاحب موجود تھے میرے خیال میں انہیں الہامی طور سے اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں شخصیات پاکستان میں پائی جاتی ہیں سو بہت اچھا ہوا کہ ان کا بیشتر کام محفوظ ہوا اور حلال نقفی صاحب کو تو میں پیشتے بیس پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ فیرہ فیلجوش ہیں اور کتنا کچھ انہوں نے ان کے بارے میں محفوظ کیا ہے اور منظر عام پر جوش صاحب کے حوالے سے اور اس تنظیم نے نہ صرف یہ کہ وہاں بہت کام کیا بلکہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی جوش کے حوالے سے بے شمال پروگرام کیے اور بہت سی متقوعات کی اشارت کا سبب بنے اب یہ جو میں نے گزارش کی کہ جوش صاحب کی ایک مفقر کی حیثیت ہے وہ میری دانست میں سب سے اہم پہلو ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے انتقادیات جوش میں بے شمار ایسے مضامین ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں جوش صاحب کی جو فکر کے بنیادی ناصر ہیں ان تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے ایک تغییر مضبون میں نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے جو اس کتاب میں شامل ہوگا جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو افکار کی جو آزادی یا حریت افکار وہ ایک بہت بنیادی موضوع ہے جو صاحب کے حوالے سے دوسرا ان کی ذہن سائنسی تھا وہ چیزوں کو سائنسی انداز میں دیکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیسویں صدی میں ہمارے بہت بڑے ریشنل فنکر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں جو شاب صحیح فلسفی نہیں تھے لیکن ان کا مکمل مرتب شدہ نظام افکار ضرور تھا چنانچہ ان کے ورلڈ ویو کو دیکھیں عوم اور قومیت کے بارے ان کی تصورات کو دیکھیں ان کے عالمی تصور کو دیکھیں سماجی انصاف کے حوالے سے ان کی سوچ کو دیکھیں عدب کے بند سب کے حوالے سے ان کی فکر کو دیکھیں خواتین کا معاشرے میں کیا مقام ہے اس حوالے سے ان کی سوچ کو دیکھیں تو آپ کوئی ان تمام چیزوں میں کوئی کانٹریڈکشن نظر نہیں آئے یہ باہم مربوط چیزیں ہیں ایک مربوط نظام فکر بناتی ہیں اور اس سب کا جو اینکر ہے وہ ریشنل رسم ہے تیسری اہم چیز جو جو صاحب کے حوالے سے میری دانیس سے آگے بڑھتی ہیں وہ کانٹریڈکشن سے نئی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جس کو فلسفے کی زبان میں ڈائیلیکٹکس کہا جاتا ہے کل رات میں صبح صبح چار سڑھے چار بجے تک اقبال حیدر صاحب کی کتاب پڑھتا رہا اور میں دیکھ رہا کہ انہوں نے جوش کے جو ڈائیلیکٹکل سسٹم ہے اس کو کس طرح سے سمجھایا ہے کچھ میرا ان سے اختلاف بھی بنتا ہے جو میں کل کی تقریب میں موقع میں دویزار خیال کروں گا میرا خیال یہ ہے کہ جوش کو صرف ایک ایسے مفقر کے طور پر نہ دیکھا جائے کہ جو موجود نظام افکار سے تجاوز کر کے چیزوں کو دیکھتا ہے یہ صرف فکری ایکسرسائز نہیں ہے یہ صرف ایک فلسفیانہ ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ جوش کی فکر اور ان کے فکر کے جو تجاوز ہیں ان کو ان کے سماج کے بنیادی مادی حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک نہیں بڑا جوش ہمارے سامنے آتا ہے سو جوش کی ہیگل کی نہیں بلکہ یہ مارکس کی اور عجیب اتفاق عجیب اتفاق ہے کہ آج صبح تک میں ان کی کتاب پڑھتا رہا اور دن میں مجھے اتفاق سے اپنی بچی کو ایرک حوپس بوم کی ایج آف ٹرائسس کے کوئی دس بارہ صفح قرط کرنے کا موقع ملا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایرک حوپس بوم نے بیسویں صدی کے ابتدائی چالیس برسوں کے بارے کیا لکھا ہے کس طرح قوم یں اور قومی ریاستیں بن رہی تھی پھر قومی ریاستوں میں کس طرح سے سرمایہ دارن نظام کی کشم شروع ہوئی کس طرح سے الائنسز بنے کس طرح انہیں الائنسز کا توڑ بنا کس طرح سے پہلی جنگ ہوئی پہلی جنگ جس کے بارے میں وہ لگتا ہے کہ دنیا نے پہلی دفعہ اپنے جو برافیے کو جنگ کے حوالے سے پہچانا کہ ہمارے اخباروں میں ان ملکوں کے نام شائع ہونے شروع ہوئے جن کے نام اس سے پہلے لوگوں نے سنے نہیں تھے سو جنگ ان خطوں تک پہنچی اور ایک عالمی جغرافیہ ہمارے حافظے کا حصہ بنا اور پھر یہی دنیا دوسری جنگ کی طرف پہنچی اور یہ جو سارے سماجی تضادات تھے عالمی سیاست کے تضادات تھے یقینا ان تمام چیزوں کے تناظر میں جو روح اصل پر وانچ چڑھ رہی تھی جو صاحب اس واقع تھے اور جو صاحب جن کانٹری ڈیکشنز کو نمائع کر رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اہم موضوع ہے جو صاحب اگر جیسا کہ اقراری انسان ہوتے تو وہ عشق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ ترکی کر رہے ہوتے وہ یہ سوچتے کہ بسات عالم پر یا ہمارے بسات حیات پر عشق کے موہرے کو اس خانے سے اٹھا کے اگلے خانے میں پہنچا دیا جائے تب بھی وہ بڑے شاہد بن جاتے لیکن وہ عشق کے پیراڈائیم سے نکل گیا اور انہوں نے نیا پیراڈائیم کیا جو اقل کا پیراڈائیم تھا جوش کی جوش کی ڈائلیکٹس کو سمجھ میں سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان کا اپنے اصل کے بارے میں علم کتنا تھا آج میں گا کہ یہ بتائیں اور ہماری تعلیم کریں کہ جو صاحب نے انیس سو دس سے دیکھ انیس سو چالیس تک کے زمانے میں کیا چیزیں پڑھیں تھیں یہ بہت امپورٹن پیٹن ہو سکتا ہے تحقیق کا کہ ان کے متعلقے میں کیا چیزیں آتی رہیں میں سمجھ لاؤں کہ اگر انہوں نے کوئی بہت سوشیالوجی کا لٹریچر نہ پڑا ہو انہوں نے کوئی بہت زیادہ انٹرنیشنل افیرز کا مضالعہ نہ بھی کیا ہو اگر وہ اب الکلام آزاز کا الحلال بھی باقیدی سے پڑھ رہے تھے تو یقینا ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ دنیا میں کیا ہو کیونکہ الحلال کے فائل جو ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے کتنی مانیون ڈیٹیلز اس کے اندر نہ صرف خبروں کی شکل میں شائع ہوتی تھی بلکہ تذزیر کی شائع ہوتے تھے اور الحلال کا انکر بڑا سپارٹ انکر تھا میرے خیال میں کیونکہ تحریک خلافت کی حمایت کرتے رہے اور جز دن تحریک خلافت بیٹھ گئی اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور ترکی جمہوریہ بنا تو الحلال کو ایک منٹ نہیں لگا اس جمہوریہ کی تعلیف کرنے میں اس کی توصیف کرنے میں اس کے حمایت کرنے میں تو ہندوستان کے اندر ایسے باشعور ہلکے موجود تھے سو جو ساب پیداباد میں صرف کتابیں عدب سے متعلق نہیں پڑھ رہے تھے صرف مختوتیں نہیں پڑھ رہے تھے مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ ویل انفارمڈ آدمی تھے اپنے گردو پیش کے دنیا کے بارے میں اور اس کا ریفلیکشن ان کی سوچ میں آتا ہے کچھ نظمیں تو بہت ہی نمائی ہیں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب بہت ہی ایک ایک سمجھیں کہ ایسے شخص کی تخلیق جو کلونیل کی سپیرٹ کو سمجھتا جو جانتا ہے کہ نعبادیاتی نظام کا بنیادی حدف کیا ہوتا اور نعبادیاتی نظام صرف دوسرے ملکوں کے اوپر دوسرے خطوں پر قرضہ کرنے کا نام نہیں ہے یہ دوسروں کے کلچرز کو مسمار کرنے اور اپنے کلچر کو وہاں پر رائچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ دوسری منڈیوں تک پہنچنے ہی کی بات نہیں ہے یہ دوسروں کی زبانوں کو طرف کر دینے کی بھی ایک کابش ہوتی ہے سو اس پورے تناظر میں ہمیں جوش ایک بہت بڑی انسان ایک بہت عظیم انسان نظر آتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ملک میں جوش کو ایک مفقر کی حیثیت سے پہچاننے کے عمل کا آغاز ہو اور یہ نشط سانیا اگر اسی موقع پر شروع ہو انہی برسوں میں شروع ہو تو بہت 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 خطور کرنے تھے ایک 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 بہت بہت سی سی بہت جو رہے ہے جو میں شروع میں کہا تھا جن سے شروع ہوتا ہے اور زیاد حقی دوسری جنگ یا جی تقسی پہلے میں بغیر میوزک کی آپ لوگ سانیا موضل پیش کر رہی ہم تگر آپ لوگ جی 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 جن 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 بھر کے تارے جن 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 کہا گشا ہے میری سمرن شام کی سلفی میرا پندل دور قدل کا میری چل من توڑ چکا ہوں سارے بندل جن پورا بھر پچھا مو تردہ خن بھل جن 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 سب کی سورت میرا درشن بھل کی تارے جن 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 بھل سب کی ساسے میرے دارے سارے انسان میرے پیارے سارے دھڑتی میرا آنگل بول کے تارے جن 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 بول کے تارے جن 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 بول کے تارے جن 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 اب میں آپ کے سامنے دوسرا کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں بولے پوپر تنہائی کسے آواز دوں کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں چپ رہوں تو ہر نفس دستا ہے ناغن کی طرح چپ رہوں تو ہر نفس دستا ہے ناغن کی طرح آہ میں آپ کی پوپر تنہائی کسے آواز دوں کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں اوپ خموشی کے آنے دن کو پر ماتی ہوئی اوپ خموشی کے آنے دل کو پر ماتی ہوئی اوپ یہ ستاعتے کی شینائی کسے آباز جو کسے کو آتی ہے ہسی آئی کسے آباز رو راگ جے جے وانتی کا کھماز تھاٹ کا راگ ہے وادی سورس کا رکھا اور سنوازی سورس کا پنچوں میں بڑا استعمال ہوا بہت گایا تازہ آبا بہر کی دل کا ملال لے گئی اور بے شمار مطلب استعمال لیا گیا اس nواتوں میں پارے گاما پارے گاما پارے گارے ساتھ دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کنینہ پارا تجھ کو کنینہ پارا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا موسیقی کہیں نہ میں ناد بے چارا کہیں بنا ناد کو سہارا کہیں نہ میں ناد بے چارا کہیں بنا ناد کو سہارا آس کے دارے ٹوٹے سہارے بھر میں ناد جایا تجھ کو کنینہ پارایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کنینہ پارا تجھ کو کنینہ پارا تجھ کو کنینہ پارا دلتا دیا درائیا دلتا دیا درائیا میں دلتا دیا دیا دلتا دیا دلتا دیا دلتا دیجو کام آگا شاہ ایری پگوالا کے گروہ کے 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 گروہ میں آئیے جگر دیارہ سونا سونا دیون سارا گروہ میں آئیے جگر دیارہ سونا سونا دیون سارا گروہ میں آئیے جگر دیارہ مانے تو کچھ نہیں جانے گروہ میں آئیے جگر دیارہ دی بگوالا کے گھر دیارہ دی بگوالا کے گھر دیارہ ماندیشا 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 ناماگا شہ بگوالا کے گھر دیارہ بگوالا کے گھر دیارہ دیارہ بگوالا کے گھر دیارہ موسیقا 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 کنیوں ہی نہ جلتا ہوں لاغی رے تو سے لاغی نگر سین یا لاغی لاغی رے تو سے لاغی نگر سین یا لاغی نگر سین یا لاغی نگر سین یا لاغی لاغی رے تو سے لاغی نگر سین یا لاغی لاغی رے تو سے لاغی نگر سین یا لاغی نگر سین یا لاغی نگر سین یا لاغی نجر صحیح لاکی 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 موسیقی نجر صحیح لاکی نجر صحیح لاکی نجر صحیح لاکھ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 درچار میں جو ساپ سے ملے دیکھ گیا تو جو ساپ نے بھی تمہیں ہاتھ کے کیا ہے تو میں نے یہ داکھر یو سب سیرخا کی کتاب ہے روح اکبال انہوں نے کہا بیسے ہمیں ہم پڑھ کے تو میں دے نہیں تو کہاہ میں نے کہاہ میں نے تو دے دی کتاب ہو اور وہ پھل جو ساپ سے باتیاں جو ساپ نے رہا ہے جو ساپ سے دور ایک درد بات دینا تو میں اپسیم کیا ہے تو وہ کتاب جو ساپ کی پیرن کو رکھی گی کتاب جو ساپ نے دے دینا نفت ہے اب یہ کتاب چاہیے ہیں کہتا ہے کہ میں ایک کتاب دینا ہے جوش صاحب کتاب تو جوش صاحب نے تائیب ہونے طرح سے کہتے ہیں نقوش کے طفیر ساوائیت میں لے کہیں ہمیں تو بہت عزیز کی رکھتا ہے اس کے بعد کچھ خبر اس کتاب کی نہیں لی آپ چنئے بس قتم ہوئی بات جوش صاحب کا فرن نوازنہ ہے میں آپ کو جیسے مسائب پڑھیں اپنے حاصل میں تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کتاب کہاں تھی کہیں وہ سب کھاتی بھی کام دس پر پڑھیں آپ اسے اندالہ جوش صاحب کے ابھی میں کہہ رہا ہوں جوش صاحب نے جتنا مسئلہ علامہ اس سے زمانہ چاہت بری طرح برباد ہے یہ کام جو اہدار کو کرنا چاہیے وہ ہم جیسے نائے ہم جیسے نائے ہم جیسے نائے ہم جیسے نائے ہم جیسے نائے